موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ رزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار امباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزہی ونفقہی ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل صدق اللہ علیہ العظیم ناظرین اینکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کے سامنے تکبر کے بعد حسد کی جو تباہ کاریاں ہیں اس حوالے سے ایک پروگرام آپ کے خدمت پیش کیا آج اس کا دوسرا حصہ کہ حسد کس طرح سے برباد کرتا ہے نیکیوں کو کس طرح سے برباد کرتا ہے اللہ کا نافرمان کیسے بناتا ہے اور وہ کون کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے حسد انسان کے اندر داخل ہوتا ہے انسان فطری طور پر کمزور ہے اور اس کمزوری کا وہ بہانہ بنا کر یا اس کمزوری کی وجہ سے وہ ان چیزوں کے اندر میں ابتلا ہوتا ہے جن چیزوں سے اللہ نے اس کو بچانے کی کوشش کی ہے اور اللہ نے یہ تعلیم اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ذریعے سے ہم تک پہنچائی کہ انسان کے لیے کون کون سی بیماری جو ہے وہ خطرناک ہے انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو ظاہری بیماریاں ہیں ان کا علاج تو کرتے ہوئے نظر آ دیں مثلا کسی کو بخار آ جائے تو وہ فوراں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اپنی اس بیماری کا علاج کرواتا ہے کسی کو فلو ہو جائے کسی کو اور کہیں تکلیف ہو جائے جو جسمانی درد ہے یا تکلیف ہے اس کا علاج وہ فوراں تلاش کرتا ہے اور دیر نہیں لگاتا اور اگر تاخیر کرے بھی تو کوئی نہ کوئی ہمدرد اسے سمجھاتا ہے کہ تم اپنی اس بیماری کو زیادہ دیر نہ ٹالو اور صحیح طور پر اس کا علاج کرو اچھا معالج تلاش کرو لیکن جو اسے روحانی بیماریاں جو محلق بیماریاں اور حلاق کرنے والی بیماریاں اسے مبتلا ہیں اسے ان سے جان چھڑانے کی کوشش نہیں کرتا اور نہ ہی بہترین معالج حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہنمائی لینے کی کوشش کرتا ہے بلکہ آپ کا دامت جھٹک کر کسی اور سمت میں نکلنے کی کوشش میں ہوتا ہے یہی اس کا مسئلہ ہے کہ یہ جو دنیا پچاس ساٹھ سالہ زندگی کی یا سو سالہ زندگی کی اس کے لیے تو اسے بڑی تکلیف ہے اس کے لیے اس کی بڑی کوشش ہے محنت ہے اور اس میں اس کی چاہت ہے خواہش ہے کہ اس کا جسم صحت مند اور توانہ رہے لیکن جو آخرت ہے جو ناختم ہونے والی زندگی ہے اور ناختم ہونے والا وقت ہے اور وہاں جو بیماری یہاں روح کو لگ جائے گی وہ آزار وہ تکلیف سے قبر اور قبر کے بعد حاشر میں بھی اور حاشر کے بعد جنت میں جہنم میں بھی اسی طرح سے اس کو لاحق رہے گی وہ اس بیماری سے جان چھڑانے کی کوشش نہیں کرتا اور اس علاج کی طرف رغبت نہیں دکھاتا جو علاج اللہ نے اپنی کتاب میں اور پیارے رسول علیہ السلام کے فرمان کے ذریعے سے نازل فرمایا حسد بہت ہی بری بیماری ہے اتنی بری بیماری ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے بخار آپ کی جسم کو جلاتا ہے اسی طرح آپ نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے خوشک لکڑیوں کو آگ ختم کر دیتی ہے خوشک لکڑیوں کا ڈھیر بھی پڑا ہو تو چند لمحوں میں چند بنتوں میں یا اس کے تناسب کے اعتبار سے چند تھوڑے سے وقت میں آگ اسے راک کا ڈھیر بنا دیتی ہے اور آگ اس کی اصل کیفیت کو مٹا دیتی ہے اسی طرح نیکیاں حسد جلا کر راک کر دیتا ہے حسد اکیلہ نہیں آتا بلکہ حسد کے ساتھ تکبر حسد کے ساتھ تنافس دنیا کے اندر لالج اور خودغرزی خودپسندی ہزار طرح کے امراض ہیں جو اس ایک مرز کے ساتھ انسان کو لاحق ہوتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب تک اس بیماری کو اپنے دیئے محلق نہ سمجھے گا اس کا علاج نہیں کرے گا یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی جو آخری دو صورتیں اتارے گئی ہیں یعنی جو قرآن مجید کی ترتیب میں آخری نمبر پہ ہیں صورت الفلق اور صورت الناس اس میں باقاعدہ طور پر وَمِن شرِ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ نبی پاک علیہ السلام سے کہا گیا ہے کہ آپ اللہ کی پناہ لیجئے اس مالک کی پناہ لیجئے جو کائنات کا خالق و مالک ہے جو آسمان پر سورج کو نکالتا ہے اور جو لوگوں کا رب ہے اس سے پناہ طلب کیجئے وَمِن شَرِ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد حَاسِد کے شر سے جب وہ حَسَد کرنے لگے اس کا مطلب یہ ہوا کہ حَاسِد کے حَسَد میں عمومی طور پر بیرونی احوالے سے بھی شر پائے جاتا ہے وہ بہت سارے نتائج حَاسِد کی طرف سے ممکنہ ہو سکتے ہیں یعنی ان کی طرف سے تکلیف فیزیکلی بھی ہو سکتی ہے جسمانی بھی ہو سکتی ہے اور روحانی تکلیف بھی اس کی طرف سے ہو سکتی ہے اس لئے حَاسِد کے حَسَد سے بچنے کی کوشش کرو ہم آپ کے سامنے ہم نے آپ کے سامنے سابقہ قوموں کی بھی ذکر کیا اور سب سے پہلے جو حَسَد کی وجہ سے بھائی نے بھائی کا قتل کیا اس کا بھی ذکر آپ کے سامنے کیا کہ حَسَد کیوں ہوتا ہے حَسَد کیس طرح کی بیماری ہے کس طرح سے آپ کو نقصان پہنچاتی ہے آج آپ کے سامنے ہم اس کے جو اسباب ہیں کیوں ہوتا ہے کیا سبب ہوتا ہے وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر ایک آدمی حَسَد کر اور حَسَد کرنے سے اسے ملتا کچھ نہیں اچھا حَسَد یہ بھی جانتا ہوتا ہے کہ اسے اس کے حَسَد کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن ایک بیماری جب لگ جاتی ہے تو آدمی اس بیماری کا جب تک علاج نہ کرے بیماری بڑھتی چلے جاتی ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو سوائے نقصان کی اس بیماری کو ٹالنے کی وجہ سے جو نقصانات کا خمیازہ ہے وہ زیادہ بڑے صورت میں بغتنا پڑتا ہے مثال کے طور پر آپ کے کسی کو تکلیف ہو اور اس تکلیف کا ابتدائی علاج نہ کروائے جائے تو وہ مرض بگڑتے بگڑتے پھر ایک ایسا ناسور بن سکتا ہے وہ ایسا کینسر اور سرطان بن سکتا ہے جس کا علاج پھر ممکنی نہ رہے حَسَد بھی اسی طرح کی ایک بیماری ہے تو اس کا جو سب سے پہلا سبب ہے وہ ہے تقسیمِ ارزاق پر عدمِ کنات اور ناراضی یعنی اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر یہ آدمی خوش نہیں ہے وگرنہ کسی اور کو ملنے والی نعمت اسے زیادہ متوجہ کیوں کرتی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اسے ملا ہے وہ اس پر کیوں نہیں خوش ہے حدیثِ پاک میں آتا ہے کہ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں ہلاکت سے ہلاکت خیزی سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو اس تباہی اور بربادی سے بچانا چاہتے ہیں تو اپنے سے کم تر کو دیکھیں اپنے سے کم تر کو یعنی جب بھی نعمتوں کے حوالے سے تم تقابل کرو کہ فلان کے پاس تو زیادہ ہیں یا تمہیں یہ بیچین کر دے گی تمہیں یہ بات یہ بات آپ کو بیچین کر دے گی کہ آپ کے بھائی کے پاس کیوں زیادہ آ گیا آپ کے رشنے دار کے پاس کیوں زیادہ آ گیا آپ کے محلے دار کے پاس آپ کے دوست کے پاس کیوں اتنا مال آ گیا آپ اس پر بیچین بھی ہوں گے آپ تڑپیں گے بھی پریشان بھی ہوں گے اس کا واحد حال یہ تھا کہ آپ اپنے سے کم تر کو دیکھتے اپنے سے چھوٹے طبقے کو دیکھتے جب آپ نیچے دیکھتے تو آپ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنے لوگوں سے فائق اور بلند بنایا ہے آپ کو کتنے لوگوں پر فضیلت عطا کی ہے آپ کو کتنے بشمار لوگوں سے زیادہ رزق عطا کیا ہے جبکہ آپ اس کے حق دار اور مستحق نہ تھے تو جب بھی آپ بیچین ہونے لگے اور کنات آپ کے ہاتھ سے رخصت ہونے لگے تو علاج بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ اپنے سے نیچے دیکھیں اگر آپ اپنے سے اوپر دیکھیں گے تو آپ کو اپنی موٹر سائیکل آپ کو اپنی گھاڑی دوسروں سے کم تر حقیر نظر آئے گی اور اس کا ایک نقصان تو یہ ہوگا آپ اپنے لیے تکلیف کو بڑھا لیں گے اپنے آپ کو دکھ دیں گے خود ترہمی کا شکار ہو جائیں گے اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر آپ اس پر جس کو اللہ نے نعمت دی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا حق دار نہیں تھا تو آپ یہاں دو قصور ہو رہے ہیں آپ سے دو جرم ہو رہے ہیں ایک آپ اس کے لیے برا سوچتے ہیں کہ اس سے یہ چھن جائیں جو ایک مسلمان کو کسی بھی طرح سے زیب نہیں دیتا ایک انسان کو بھی زیب نہیں دیتا اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ جس نے یہ تقسیم کی ہے یعنی خالق کائنات آپ اس کی تقسیم پر ناراضی کا اعلان کر رہے ہیں آپ اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں یا اپنی سوچوں سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی تقسیم کو نہیں مانتے اور آپ اللہ تعالی کی تقسیم کو درست نہیں سمجھتے حالانکہ آپ کے پاس اس کا کوئی پہمانہ اور میار نہیں ہے یہ کونسی تقسیم درست ہے اور کونسی تقسیم نادرست ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ تعالی جیسے چاہتا ہے وہ اپنا فضل کسی پر کرتا ہے وہ کسی کو کم دیتا ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے کیوں دیتا ہے وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے اور آپ کو جو کچھ دیا ہے وَفِيْ أَنفُسِكُمْ آفَلَا تُبْسِرُونَ جو تمہیں عطا کیا ہے تم اس کا بدرہ دے سکتے ہو وہ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس آدمی کا ذکر کیا جو پانچ سو برس ایک سمندری جزیرے پر اکیلا ہی رہتے ہوئے عبادت کرتا ہے اور عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا دن رات اللہ کے لیے ایک کر دیتا ہے طویل عبادت سجد رکوع اور کوئی اس کا اور کوئی کام نہیں سوائے عبادت کے اور اس کے لیے وہاں رزق پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے روزانہ کا ایک انار اس کو میسر ہے اور پانی کا جو چشمہ ایک انگلی کے برابر ہے وہ اس کے لیے جاری ہوا ہے پانچ سو سال عبادت کرنے کے بعد جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے یہ خواہش کی کہ کاش مجھے اس حالت میں میری جان نکلے کہ میں سجدے کے حالت میں ہوں اور قیامت تک ایسے ہی سجدے میں پڑا رہوں قیامت تک اب اس کی خواہش پوری کر دی گئی قیامت تک کے لیے اس کو سجدے کے حالت میں چھوڑ دیا گیا ہے اور جب قیامت آئے جی اب اتنا آپ اندازہ کیجئے کہ پانچ سو برس کی عبادت ہیں اس کے بعد قیامت تک کا طویل سجدہ ہے اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس کے بارے میں یہ فیصلہ آیا ہے کہ اس کو یہ تمثیل ہے اس سے کہا جائے گا کہ میرے بندے تم میری رحمت کی بنا پر جنت جانا چاہتے ہو یا اپنے عامال کی وجہ سے تو وہ کیا کہے گا کہ میرا تو گناہ ہی کوئی نہیں میرا تو گناہ ہی کوئی نہیں اس لیے میں جہنم کیوں جاؤں گا میں اپنے عامال کی بنا پر پانچ سو سالہ زندگی کی عبادت ہے اس کا عجل و سوا بھی اتنا زیادہ ہوگا کہ مجھے تو آپ کی رحمت کے علاوہ بھی جنت مل جانا چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرشنوں سے کہیں گے کہ اس کی باہیں آنکھ نکالو اور اسے ایک پرڑے میں رکھو اور دوسرے پرڑے میں اس کی پانچ سو سالہ عبادت اس کے طویل سجدے کو رکھ دو اور پھر ان کا وزن کرو اور جب اس کی ایک آنکھ کو نکال کر رکھا جائے گا تو وہ پانچ سو برس کی اور ایک طویل عبادت اور طویل سجدہ ایک آنکھ کے وزن سے بھی کم نکلے گا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بتاؤ اب تم میری رحمت کے طلبگار ہو یا اپنے آمال کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کہے گا کہ اللہ میں تمہاری رحمت کی جو ہے وہ طلب کرتا ہوں یعنی آپ کو جو اللہ نے نعمت عطا کی ہے ایک آنکھ اگر ایک آنکھ کا وزن ایک آنکھ کی نعمت آپ کے پانچ سو سالہ زندگی کی عبادت سے بھاری ہے تو پھر آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو دو آنکھیں عطا کی ہیں پھر آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو رزق عطا فرمایا ہے پھر آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کا مو جو ہے اس کو درست بنایا ہے آپ کھا سکتے ہیں ٹیسٹ کر سکتے ہیں آپ پہن سکتے ہیں آپ اپنے ہاتھ دیکھیں وہ سلامت ہیں آپ کی ناک آپ کے کان سن سکتے ہیں سونگ سکتے ہیں آپ چل پھر سکتے ہیں آپ کے پاؤں ٹھیک ہیں تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس طرح سے دیکھیں گے تو آپ کو کنات آپ کو اتمنان آئے گا اور اگر ایسے نہیں دیکھیں گے اگر یہی میار ہوگا آپ کا دیکھنے کا کہ فلان کو کیوں زیادہ مل گیا اور فلان کے پاس کیوں زیادہ آ گیا تو پھر آپ عدم کنات ایک تو بچینی اور دوسرا دینے والے یعنی خالق کائنات پر اور منم حقیقی پر آپ احتراز اٹھا رہے ہیں کہ اس نے آپ کو صحیح طور پر نہیں دیا ہے اور حقیقت میں دیکھا جائے تو آپ یا ہم کوئی بھی شخص ایک نوالہ بھی اس کا استحقاق نہیں ہے ایک سانس بھی اس کا استحقاق نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ جس پر چاہتا ہے وہ کرتا ہے یہ پہلا سبب ہے کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر خوش نہیں ہوتا شکر نہیں ادا کرتا تو پھر وہ کس طرح سے ناراض ہوتا ہے کس طرح سے اس کے دل میں حسد جگہ بناتا ہے اور وہ ہر کسی سے یہ اس میں کوئی تمیز نہیں ہے کہ وہ اپنے حقیقی بھائی جس کی کامیابی پر کبھی وہ خوش ہوتا تھا اب اسی سے حسد کرنا شروع کر دیتا ہے اور سب سے زیادہ حسدین جو ہیں وہ آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں سب سے زیادہ آپ کی تباہی کا منظر دیکھنے والے یا آپ کی تباہی اور ہلاکت پر خوش ہونے والے اکثر آپ کے خاندانی رشتہ دار ہوتے ہیں آپ کے قرابت دار ہوتے ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ حسد کس طرح سے آپ کے دل سے رحم کو محبت کو مودد کو اور خاندانی قرابت داری کو کس طرح سے کھرج کر صاف کر دیتا ہے کہ وہی بھائی جو آپ کی آپ کی ماں کا آپ کے باپ کا خون لے کر اور آپ کے ساتھ آپ کا اس کا قریبی ترین رشتہ ہے آپ ایک خون سے بنے ہیں آپ نے ایک دودھ پیا ہے اور آپ کے اندر حسد کی وجہ سے اتنی نفرت آ جاتی ہے کہ بھائی بھائی کی ہلاکت کو پسند کرتا ہے یہ ہے پہلا سبب جب آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر خوش نہیں ہوتے شکر ادا نہیں کرتے اپنے سے نیچے نہیں دیکھتے اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں اور کسی اور کی نعمت پر آپ ناخوش ہوتے ہیں تو آپ اصل میں دو کام کر رہے ہیں اللہ کی تقسیم پر نراضی اور پھر آپ کے دل سے اتمنان اور چین چھن جاتا ہے اور یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہے اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کو اس کے ساتھ تعلق نہیں بناتا اور وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر نراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں پر فقر و فقہ کو مسلط کر دیتا ہے اب اس کے پاس کروڑوں عربوں بھی آ جائے تو اس کو سکون اور اتمنان اس سے چھن لے جاتا ہے کنات اس سے دور چلے جاتی ہے ایک مثال دی ہے دنیا دار کی اور مثال دی ہے کتے کی کہ دنیا کی خواہش کرنے والا اور دنیا کو طلب کرنے والا ایسے ہے جیسے کتہ اگر کھالے پیلے سیر ہو جائے تب بھی اس کی زبان لٹک رہی ہوتی ہے اور اگر بھوکا ہو تب بھی اس کی زبان لٹک رہی ہوتی ہے اگر سیر ہے تب بھی زبان لٹک رہی ہے بھوکا ہے تب بھی زبان ہاں پر آئے دونوں صورتوں میں آپ نے شاید کبھی مشاہدہ کیا ہو کہ کتہ کھانا کھا کے بیٹھے تب بھی اس کی زبان لٹک رہی ہوتی ہے کتہ بھوکے پیٹ ہو تب بھی اس کی زبان لٹک رہی ہوتی ہے اللہ نے دنیا دار کی مثال اس کتے کے ساتھ دی ہے جو دنیا کی چاہت میں دنیا کی محبت میں لوگوں سے حسد کرتے ہوئے اور زیادہ کی خواہش کرتے ہوئے اس قدر اس کی زبان جو اس کی رال ٹپک رہی ہوتی ہے کہ اس کو جتنا مرضی دے دیا جائے اسے کبھی اتمنان نہیں آتا ہے یہ پہلا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اللہ کا اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہے رزق وسیع کر دیتا ہے یعنی یہ تقسیم رزق جو ہے یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ کسی انسان کی کوشوں کے ساتھ بھی بندی ہوئی نہیں ہے کوشش کرنا انسان کا کام ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی کام کی کوشش کرنے والے سینکڑوں لوگوں میں سے اللہ نے ایک دو کو اتنا نوازہ ہوتا ہے وہ بھی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں ان کی بھی اتنی ہی دکان ہوتی ہے لیکن ان کی دکان پر ان کے کاربار پر یا ان کی محنت پر لوگوں کا ایک حجوم ٹوٹ پڑتا ہے اور ان کو اسی مارکیٹ میں ممتاز حیثیت حاصل ہو جاتی ہے ذالک افضل اللہ یوتی ہمین شاہ یہ اللہ کا فضل ہے وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اس کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی محنت زیادہ تھی اس کی کم کسی اور کی اس سے زیادہ محنت ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی تقسیم میں وہ اس کو اتنا رزق نہیں ملتا یہ اللہ طرح کی طرف سے اس پر آزمائش ہے اور جس کو عطا کیا ہے اس پر بھی آزمائش ہے اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کا رزق کو کم کر دیتا ہے یہی تو خالق کے کائنات ہے یہی تو مالک کے کائنات ہے وہ اپنی تقسیم اپنی مرضی سے کرتا ہے وہ کسی کا پابند نہیں ہے دوسرا جو سبب ہے حسد کا وہ ہے تکبر خود پسند دی جب آدمی دوسروں کی نعمت پر شکوہ کر رہا ہوتا ہے تو اصل میں وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے یا اپنی زبان حال سے یا اپنے ترزیمل سے یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا حق در میں ہوں یعنی یہ نعمت میرے لیے ہونا چاہیے تھی میں اس کا اصل مستحق ہوں اب یہ کون تیہ کرے گا کہ آپ اس کے اصل مستحق ہیں آپ خود تو یہ خود پسندی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جیسا کوئی اور نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جیسی صلاحیت کسی اور میں نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جیسا کوئی اور نہیں آپ کے برابر کوئی اور نہیں ہو سکتا جب آپ کسی اور کو کامیاب ہوتے دیکھتے ہیں تو آپ دل میں اس کے لیے نفرت پالتے ہیں نفرت کا سبب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنے سے کم تر جانتے ہیں اور اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں یہ جو پہلا قتل ہوا تو اسی وجہ سے ہوا کہ قابیل کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے بھائی سے بہتر ہیں اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو بھائیوں نے کیا وہ کیا کہتے تھے قرآن مجید نے ان اقوال کو ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا باپ اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے وہ ہمارے چھوٹے بھائی سے بڑی محبت اور شفقت سے پیش آتا ہے ہم سے زیادہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے جبکہ ہم قوت والے بھی ہیں ایک جماعت بھی ہیں ہم کام بھی کرتے ہیں تو ہمیں چھوڑ کر اس چھوٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم باپ کے زیادہ پیار اور اس کی توجہ اور محبت کے زیادہ مستحق اس لیے ہیں کہ ہمارے برابر نہیں ہیں یوسف اب حضرت یعقوب علیہ السلام تو اس وجہ سے ان سے انسیت زیادہ رکھتے ہیں یا زیادہ توجہ اس لیے ان کو مل گئی کہ یوسف علیہ السلام نے خواب سنایا اس خواب میں یہ خبر ہے نبی باپ کے لیے کہ میرا بیٹا میری نسل میں اگلا جو نبی آئے گا وہ یوسف علیہ السلام ہوں گے لہذا باپ کی توجہ اور محبت اس لیے بڑھ جاتی ہے اور اس بات کو شکوے کے طور پر دل میں سجاتے ہیں دوسرے بھائی اور باپ کی تقسیم محبت پر ناراض ہوتے ہیں اور اصل میں اپنے آپ کو برتر جانتے ہیں اور یوسف کو حکیر اور یہی کوشش انہوں نے پھر کی ہے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو تکبر کی وجہ سے پھر کومے میں پھینکائے اور کومے سے بھی نکال کر پھر جب ایک کافلے نے ان کو جو ہے وہ آرام و راحت کے ساتھ رکھا تو جا کر ان کے چند ٹکوں کے عوض ان کو بیچ آتے ہیں فروخت کراتے ہیں اور پھر وہ بکتے بکاتے جب اللہ کی فضل و احسان سے دوبارہ حاکم وقت بنتے ہیں اور یہ بھائی ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے تکبر کی سزا اللہ ان کو یوں دیتا ہے کہ یہ بکاری بن کر کہتے ہیں تصدق علینا ہم پر صدقہ کر دو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے لیکن انسان یہی چاہت سمجھتا ہے کہ میں مجھ سا کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام نے جب ابو جہل کو دعوت دی بار بار دی تو وہ یہی اتراز کرتا تھا کہ اللہ نے اگر نبی ہی بنانا تھا تو ہم میں سے کسی سردار کو منتخب کرتا ہم میں سے کسی کو منتخب کرتا آپ ہی کو کیوں بنا دیا ہے یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے کم تر معاذ اللہ استغفراللہ جانتا ہے اور خود کو بہتر سمجھتا ہے حالانکہ آپ کا خاندانی جو سلسلہ نصب ہے آپ کی خاندانی نجابت و شرافت ہے یہ ان کے ہاں بھی مسلمہ تھی کہ وہ سب سے آلہ اور فائق ہے اس کے باوجود بھی وہ آپ سے حسد کرتا ہے اور آپ پر تکبر کا اظہار کرتا ہے پھر اسی طرح جب آپ تائف میں جاتے ہیں تو تائف میں بھی عبدالیل وغیرہ ان کے بھائیوں نے حبیب نے عبدالیل نے جو طائف کے سردار ہیں اور قریش کے قبیلے کے دوسرا حصہ سقیف کا تو انہوں نے بھی نبی پاک ری اسلام کا مزاق اڑایا کہ اللہ نے نبی بنانا تھا تو آپ ہی کو کیوں چنا ہم میں سے کسی کو کیوں نہیں چنا ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے ہمارے پاس افرادی قوت بھی زیادہ ہے تو ہمیں کیوں نہیں چنا یہ ان کا تکبر تھا خود پسندی تھی وہ سمجھتے تھے کہ ہم سے بہتر اور بہتر کوئی نہیں ہو سکتا حاصد یہی کام کرتا ہے حاصد متکبر بھی ہوتا ہے وہ اصل میں سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی کسی نعمت کا مستحق نہیں مجھ سے زیادہ کوئی بہتر نہیں مجھ پر کوئی فائق نہیں ہو سکتا مجھ پر کوئی فضیلت نہیں حاصل کر سکتا اور پھر اسی طرح سے وہ سمجھتا ہے کہ میرے برابر اور میرے جھوڑ کا کوئی شخص نہیں ہے اس لیے کسی بھی نعمت کا کسی بھی جاہو منصب کا کسی بھی عزت اور جو وقار والا کوئی مرتبہ ہے وہ صرف میرا حق ہے یہ تکبر اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتا یہ دوسرا سبب ہے کہ جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے دور چلا جاتا ہے اور یہ حصد ہی جو ہے وہ اس کو اس لائن پہ چڑھاتا ہے کہ وہ لوگوں کو کم تر جانتا ہے لوگوں کو حقیر جانتا ہے اور کسی کو خوشحال دے کر خوش نہیں ہوتا اسی طرح سے تیسری جو تیسرا سبب ہے وہ بغض ہے نفرت آپ کسی سے اس لیے حصد کرتے ہیں کہ آپ اس سے نفرت کرتے ہیں وگرنا عمومی طور پر لوگ جو نیک لوگ ہیں ایمان والے ہیں وہ کسی کی نعمت پر نہ صرف یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں بلکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں کسی کو نعمت ملے تو اس پر دعا کرتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے فنا کو بھی نواز دیا ہے مثال کے طور پر اللہ نے کسی کو اگر بیٹا عطا فرمایا ہے تو جس کے پاس بیٹا نہیں ہے وہ اس بات پر خوش ہو کہ اللہ نے اس کو بیٹا عطا فرما دیا ہے اور اپنی لیے دعا کرے کہ اللہ مجھے بھی بیٹا عطا فرمائے کو جائے کہ وہ اس بات پر نفرت اور اگر خاندانی طور پر کوئی نفرت پائی جاتی ہے بغز پائی جاتا ہے تو یہ اس نعمت پر جو اس کو ملی ہے خوش ہونے کے بجائے خود اپنے آپ کو بھی پریشان کرے گا اور بددعا کر رہا ہوگا کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے یعنی نفرت بھی سبب ہے حسد کا یہی نفرت تھی جو عبداللہ بن عبیعی ابن سلول کو نبی پاک علیہ السلام سے ہے کیونکہ وہ حاکم مدینہ بننے جا رہا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ کے لوگ جا کے مکہ میں ایمان لے آتے ہیں اور پھر اگلے سال جا کے اسی تراسی افراد نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور پھر آپ اس سے اگلے سال مدینہ ہی تشریف لے آتے ہیں تو این اس عالم میں اس وقت میں جبکہ مدینہ کے آس پاس کے قبائل سمیت یہودیوں کے قبائل سمیت تمام جو مدینہ کے لوگ ہیں انسار کے جو دونوں گروہ ہیں آوس اور خضرج وہ آپس میں لڑ لڑ کے تھکے ہوئے تھے اور سب راضی تھے کہ عبداللہ بن عبیعی بن سلول کو اپنا حاکم بنا لیا جائے امن و اتمنان کے ساتھ رہا جائے این اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آتے ہیں اور یہ اس کی نفرت تھی کہ سامنے کی بات اس کی ساری قوم مسلمان ہو گئی ماں سوائے اس کے چند ساتھیوں کے اور وہ خود اور پھر بدر کی فتح کے بعد وہ مسلمان بھی ہوا لیکن آپ سے نفرت اس قدر زیادہ کرتا ہے آپ کے خلاف بغض اس قدر زیادہ ہے آپ کا حسد اس قدر زیادہ ہے کہ وہ کبھی پوری زندگی آپ پر سچے دل سے ایمان نہ لاسکا اس کے سامنے تھی اور آپ کے ساتھ رہ کر کتنا بڑا نقصان کیا آپ کے ساتھ رہا آپ کے ساتھ وقت گزارا آپ کی مجلس میں شریک ہوتا آپ کے پیچھے نماز پڑھتا اور خود نبی پاک علیہ السلام نے اس کے مرنے پر اس کے جنادہ پڑھایا اس کو اپنا کرتہ اپنا لباس پہنایا اس کے موں میں اپنا لعاب ڈالا اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا اے ہمارے حبیب اگر آپ ان تستغفر لہم سبعین مرہ اگر آپ ستر مرتبہ بھی اس کے لئے درخواست کریں معاف کرنے کی لن یغفر اللہ لہم اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کیوں یہ آپ کی نفرت سے اس کا سینہ بھرا ہوا تھا آپ کے خلاف سادشیں کرنے والا آپ کے خلاف لوگوں کو اکسانے والا فوجیں جو ہے ان کو دعوت دینے والا غزوہ خیبر اور غزوہ خندق کروانے والا یہودیوں کے آپ کے مخالف کروانے والا آپ کی توہین کرنے والا آپ کی نفرت اللہ کے رسول علیہ السلام اگر کسی قوم کے پاس جاتے مدینہ کی بات ہے تو وہ قوم آپ کا اکرام کرتی عزت احترام کرتی آپ سے محبت کرتی اگر وہ مسلمان نامی ہونا چاہتے تب بھی آپ کا اکرام کرتے لیکن یہ آپ سے اتنی نفرت رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے بعض لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ بڑا آدمی ہے اگر آپ خود چل کر اسے دعوت دے دیں تو یقیناً وہ مسلمان ہو جائے گا اور سچے دل سے ہمارے ساتھ ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام جو خیرخواں تھے کائنات کے اور تمام انسانوں کے خیرخواں تھے آپ نے اس بات میں بھی آرنی سمجھی کہ میں خود کیوں جاؤں آپ اپنے گدے پہ سوار ہوئے اور چل پڑے اور ساتھیوں سمیتھ جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے نبی پاک علیہ السلام کی توہین کی گستاخی کی اور آپ کے بارے میں آپ کے گدے کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے کہ آپ کے گدے کی بوجو ہے وہ اس کا درد زیادہ ہے اور اس پر صحابہ تلوارے نکال کھڑے ہوئے کہ اللہ کے نبی اجازت دیں ہم اس ظالم کو قتل کر دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہمیں اسے کچھ نہیں کہنا یعنی اتنی نفرت اس کے دل میں تھی اور اس نفرت کی وجہ سے بلاخر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بظاہر تو مسلمان ہوا لیکن ہم اس کے دل کو جانتے ہیں اے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آپ کی دعا کتنا اثر رکھتی ہے کہ آپ دعا نہ بھی کریں آسمان کی طرف صرف خواہش سے دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ قبلے کو تبدیل کر دیتا ہے اس کے بعد آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ کو اللہ نے وہ مقام اور شرف عطا فرمایا ہے کہ آپ دعا کریں تو رد نہیں ہوتی لیکن یہاں آپ دعا کر رہے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں آپ ستر مرتبہ بھی ہم سے کہیں اس ظالم کو ہم معاف نہیں کریں گے کیونکہ یہ آپ کا حاصد تھا یہ آپ کے خلاف بغز رکھتا تھا آپ کے خلاف نفرت رکھتا تھا تو حاصد اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے متقبر ہوتا ہے اسی طرح سے مبغوظ ہوتا ہے غصہ رکھتا ہے نفرت رکھتا دل میں اچھا یہ جو نفرت ہے یہ جس دل میں ہوتی ہے اس دل کو بہچین کر دیتی ہے انسان ہر وقت منفی پروپیگنڈا منفی سوچ منفی ہتگنڈے کبھی اس سے خیر کا کام نہیں ہوتا نفرت بھرے سینے سے آپ سے آپ کسی کے لیے خیر کے جذبات پیدا ہی نہیں کر سکتے کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے کسی پر نعمت نہیں دیکھ سکتے کسی کو اچھا لباس پہنے بھی نہیں دیکھ سکتے یعنی آپ کو آپ جس سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں جس سے حسد کر رہے ہوتے ہیں اس کی ہر اچھی بات بھی بری لگتی ہے یہ انسانی اخلاقی تباہی نہیں ہے تو اور کیا ہے تیسرا جو سبب ہے کہ بعض اوقات محسود یعنی جس سے حسد کیا جاتا ہے وہ کوئی فضیلت حاصل کر لیتا ہے اور حسد کوشش کے باوجود بھی وہ فضیلت اور وہ تفوق جو ہے اس کو ختم نہیں کر پاتا اس وجہ سے بھی وہ حسد کرتا ہے یعنی اس وجہ سے بھی دشمنی رکھتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی کلاس ہو کوئی جماعت ہو اور اس میں کوئی طالب علم پہلی پوزیشن حاصل کر لے اب ساتھی طالب علم میں سے کوئی بڑا ذہین و فتین بھی ہو سکتا ہے اور وہ کوشش بھی کر لے محنت بھی کر لے اور محنت کر کے کوشش کر کے بھی اس پہلی پوزیشن والے سے بہتر نتائج نہ لے سکے یعنی وہ کبھی بھی اس کو کراس نہ کر پائے تو یہ اس کے دل میں اس کے لیے ایک نفرت آتی ہے اور حسد پیدا ہوتا ہے کہ یہ میں بھی اتنی محنت ہی کرتا ہوں میں بھی وہی لیکچر سنتا ہوں میں بھی اسی سکول میں اسی کالج میں پڑھتا ہوں لیکن یہ مجھ سے زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے اب یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے وہ جس کو چاہتا ہے کہیں نہ کہیں نواز دیتا ہے اور اس پر بجائے اس کے کہ وہ حسد کرتا اس پر بجائے اس کے کہ وہ نفرت رکھتا اپنے ساتھی سے کسی طرح سے آگے بڑھنے کے اس منفی ہتکنڈے کا شکار ہوتا اسے چاہیے یہ تھا کہ اپنے اس ساتھی کے ساتھ تعلق بناتا اس سے محبت کرتا اور اس کی دوستی جو ہے اس کو نبھاتا اور خوش ہوتا کہ میرا دوست جو ہے وہ پہلے پوزیشن پہ ہے اور میں دوسری پہ یا تیسری پہ ہوں لیکن حاسد یہ کرتا ہے کہ وہ اس کے خلاف سوچنا شروع کر دیتا ہے پھر وہ اس پہلی پوزیشن حاصل نہ کر پانے پر اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے یہ بھی ایک سبب ہے جو حسد کو شروع کرواتا ہے ایک اور سبب ہے جاہو منصب کا جو لالچ ہے یعنی آپ اس لیے کسی سے حسد کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی آلہ عہدہ چاہیے آپ کو کوئی منصب چاہیے آپ کو کوئی عوامی عہدہ چاہیے اور آپ اپنے مقابلے میں ہر آنے والے کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں صحتمند مقابلے کی بجائے جیسے آج کل آپ ہماری جو سیاسی صورتحال ہے اس کو بڑی اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کرسی کے طالب یہ سب لوگ کس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف اپنے دل میں غیز و غزب اور کس طرح سے حسد کا شکار ہے اور کس طرح سے یہ جاہو منصب کے لالچ میں ایک دوسرے کی عزت اچھالتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف ہر وقت منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں اور بلا تفریق بلا تمیز یہ اس حد تک گر جاتے ہیں کہ پوری قوم ان کے اس اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے اس تنزل کا شکار ہو گئی ہے کہ قوم کے بچے قوم کی بچیاں قوم کی بیٹیاں اس اخلاقی زوال کا شکار ہو چکی ان جاہو منصب کے کچھ لالچیوں کی وجہ سے جنہوں نے ہر طرح کا منفی ہتکنڈا اپنے لیے جائز سمجھا صرف اپنی کرسی یا اپنے اپنے جو بلند تر حیثیت کو پانے کے لیے یہ پوری قوم کو اس کے اخلاق کا دیوالیاں نکال دیتے ہیں اور آپ کے سامنے ہیں موجودہ صورتحال ہمارے ہاں اس میں سب کے سب برابر کے قصوروار ہیں اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کو اخلاقیات کے ساتھ کھڑا نظر آئے گا سب ایک دوسرے پر کیچڑ اچھا لیں گے سب ایک دوسرے اور وجہ کیا ہے وہ جاہو منصب جس کا وہ اپنے آپ کو اہل سمجھتے ہیں اور کسی اور کو اہل نہیں سمجھتے جہل جب اس کو کہا تھا بنو زہرہ کے سردار نے بدر کے میدان سے کہ تم کیوں نفرت رکھتے ہو اور کیا وجہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سچی دعوت دیتے ہیں ہم اس کو بھی نہیں مانتے تو اس نے جواب میں یہ کہا تھا کہ ہم یعنی بنو امیہ اور بنو حاشم دونوں برابر کے خاندان ہیں ظاہر ہے ایک ہی دادا کی اولاد ہیں آگدہ کے نسل تو ایک ہی تھے ہم بھی لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں وہ بھی کھلاتے ہیں وہ بھی حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں ہم بھی حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں وہ بھی لوگوں کو سواری دیتے ہیں ہم بھی سواری دیتے ہیں یعنی جو کام وہ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں یعنی برابر کا خاندان ہے تو آج میں بنو حاشم کے نبی کو کیسے تسلیم کرلوں یعنی اسے اچھی طرح سے سمجھ تھی کہ اگر میں بنو حاشم کے نبی کو مان لیتا ہوں حالانکہ نبی پاک علیہ السلام تو کسی خاندان کے نبی بن کر نہیں آئے تھے اسے فکر یہ ہے کہ اگر میں حاشمی نبی کو تسلیم کرتا ہوں تو میں بطور جو برابر کی ٹکر کا قبیلہ ہے میں اپنی پوزیشن جو ہے وہ لوس کر جاؤں گا اور میں ظاہر نبی ماننے کے بعد تو میں سردار نہیں رہوں گا تو یہ جو سرداری کا لالچ ہے یہ اس کو جہنم لے گیا ہے اور حسد کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے راندائے درگاہ ہو گیا ہے جاہو منصب کا لالچ یہ ایک بڑا سبب ہے کوئی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے کوئی جوب حاصل کرنے کے لیے کمپنی میں آگے بڑھنے کے لیے یہ حسد کا سبب ہے اسی طرح سے جو ایک اور حسد کا سبب اور وجہ ہے وہ ہے مال و دولت کے حصول کے لیے لوگوں کا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش یعنی تنافس دنیا میں دنیا کی طلب میں دوسروں سے آگے بڑھنا دوسروں سے آگے نکلنے کی خواہش مقابلہ جیت لینے کی خواہش اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ یہ جو انسان ہے اس کے دل میں اس کے اندر مال کی بڑی بری طرح سے محبت پائی جاتی ہے یعنی مال کی محبت میں بری طرح سے مبتلا ہے پھر کسرت میں اَلْحَاقُ مُتْتَقَاصُرُ حَتَّىٰ ذُرْتُمُ الْمَقَابِرِ کسرت کا خواہش مند ہے کتنی زیادہ مل جائے تو یہ اتمنان میں آ جائے گا ہمارے ہاں ہم بھی سوچتے ہیں کہ اگر ہم پانچ منلے کے مکان پر آ جائیں تو پھر ہم مطمئن ہو جائیں گے حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے جب پانچ منلے حاصل کرتا ہے تو دس منلے کے خواہش شروع ہو جاتی ہے دس منلے مل جائے تو خواہش کرتا ہے ایک کنال کا گھر ہونا چاہیے پھر مجھے سکون اور اتمنان ہوگا لیکن جب ایک کنال پہ آتا ہے تو پھر دو کنال چار کنال چھے کنال آٹھ کنال اس سے بڑا اس سے بڑا اس سے بڑا ایک ایک پلازہ حاصل تو دوسرا پلازہ ایک دکان حاصل تو دوسری دکان یہ کبھی اتمنان نہیں آتا کبھی سکون نہیں آتا یہ جو مال کی طلب ہے یہ جو دولت کی حرس اور حوص ہے یہ اس قدر اس پر مسلط ہے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آدمی کے پاس مال سے بھری ہوئی یعنی سونے کی بنی ہوئی دو وادیاں بھی آ جائیں تو پھر یہ تیسری کی خواہش کرتا ہے اور ابن آدم یعنی آدم کے بیٹے کا پیٹ نہیں بھر پائے گا سوائے قبر کی مٹی کے یعنی سونے کی ایک وادی مل جائے تو دوسری کی خواہش دوسری مل جائے تو تیسری کی خواہش اور یہ نہیں ہے کہ تیسری مل جائے تو مطمئن ہو جائے گا بلکہ تیسری کے بعد بھی یہ چوتھی پانچویں چھٹی کی خواہش کرے گا اور اس کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کے کوئی اور چیز سیر نہیں کر سکتی کوئی اور چیز بھر نہیں سکتی یہ اس کا مسئلہ ہے تو یہ جو مال و دولت کی وجہ سے جتنی حوص اور جتنی حرص بڑھتی جاتی ہے اتنا زیادہ دوسروں کے ساتھ مقابلہ دوسروں کے ساتھ حسد دوسروں کے ساتھ پھر بغز دوسروں کے ساتھ پھر نفرت کسی اور کو اپنے برابر دیکھنا نہیں چاہتا کسی اور پر اللہ کا فضل نہیں دیکھنا چاہتا اور مسلسل اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اسی سے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرائیا تھا آپ نے فرمایا تھا اللہ کے قسم ہے مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم پر فخر و فاقہ آئے گا یعنی یہ آپ نے مدینہ میں فرمایا جبکہ واقعتاً فخر و فاقہ تھا جبکہ بھوک کے عالم تھے جبکہ مال اسباب پاس نہیں تھا جب کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی کیفیت سیدہ عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ دو دو چاند طلوب ہو جاتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہ نہیں جلتا تھا یعنی پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا خجور دودھ وغیرہ پر گزارہ ہوتا تھا یہ اتنا مشکل زمانہ تھا اس میں آپ فرماتے ہیں مجھے تم پر اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم پر غربت آ جائے گی فخر و فاقہ آ جائے گا مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر دنیا کو کھول دیا جائے گا یعنی دنیا تمہارے پاس بہت زیادہ آ جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کھولی گئے جیسے تم پر پہلے لوگ جو ہیں ان پر بھی دنیا کو پیش کیا گیا ان کے پاس بھی بڑا مال و ذر جواہر تھے ان کے پاس بھی بڑی آسودگی اور آسانی تھی مجھے تو اس طرح کا خطرہ ہے کہ تم پر بھی اسی طرح سے دنیا کو آزاد کر دیا جائے گا تمہارے پاس بھی بے شمار اور بے پناہ مال ہوگا اور یہ ہوا اور آپ فرماتے ہیں جیسے وہ اس دنیا کے اور مال و ذر کی وجہ سے اور حوث و حرث کی وجہ سے ہلاک ہوئے تم بھی دنیا کی کسرت اور زیادتی کی وجہ سے مال و مطا کی زیادتی کی وجہ سے بہت بڑی بڑی جائدادوں کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤ گے یہ ہے خوف اللہ کے نبی کو کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم بھوکے مرو گے مجھے ڈر یہ ہے کہ تم پر بہت زیادہ مال آئے گا تم پر بے شمار پناہ بے پناہ نعمتیں آ جائیں گی اور تم اس وجہ سے ہلاک ہو جاؤ گے نعمتوں کے وجہ سے ان کا شکر ادا نہیں کرو گے ان پر آپس میں نرمی نہیں دکھاؤ گے تمہارے دل کے اندر مال کی محبت اس قدر گھر کر جائے گی کہ پھر کوئی اور چیز تمہیں نظر نہیں آئے گی اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اِذَا فُتِحَتَ عَلَيْكُمْ فَارِس وَرْرُوم اَيُّكُمْ مِنْ اَنْتُمْ جب تم فارس اور روم پر قبضہ کر لوگے تو پھر تمہارے لئے اس کے خزانوں کو کھول دیا جائے گا تو تم کیا کرو گے تو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو مجلس میں موجود ہیں وہ کہتے ہیں نَقُولُكَمَا أَمَرَانَ اللَّهِ ہم وہی کہیں گے جو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے یعنی ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ سے اس پر خیر و برکت مانگیں گے اور صحیح رہا ہے جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو اور بڑھا دے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اَوَا غَيْرَ ذَلِكَ نہیں تم کچھ اور کرو گے کچھ اور کرو گے تم شکر ادا نہیں کرو گے کیسروں کس طرح کے خزانے آنے کے بعد تم مطمئن نہیں ہو جاؤ گے تم خوش نہیں ہو گے نہ تم اتمنان تمہارے اندر پائے جائے گا نہ کنات پائے جائے گی نہ تم شکر ادا کرو گے تم کیا کرو گے اَوَا غَيْرَ ذَلِكَ بلکہ تم اس کے سوا کچھ کرو گے تمہاری حالت کے اس کے علاوہ کچھ اور ہوگی اور وہ حالت کیا ہے تَتَنَافَسُون تم ان خزانوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے سُمَّتَتَحَاسَدُون جب یہ خزانے مل جائیں گے تو تم ایک دوسرے سے حسد کرو گے سُمَّتَتَدَابَرُون جب یہ حسد کا شکار ہوگے تو پھر تم قطع تعلقی کرو گے تم ایک دوسرے کو ناپسند کرو گے ایک دوسرے سے واسطہ تعلق توڑ لوگے سُمَّتَتَبَغَزُون جب تم تعلق توڑ لوگے پھر تم ایک دوسرے سے نفرت کرو گے اَوْنَحْوَ ذَلِكَ یا اسی طرح کی دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گی اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی آنے والی زمانے کے حوالے سے جو خبر ہے وہ کتنی شاندار ہے اس حوالے سے کہ آپ نے ہمیں ہر گھڑے کا اور ہر کھائی کا اور ہر خوفناک جگہ کا آپ نے ہمیں پتہ بتا دیا آپ نے ہمارے سامنے کھول دیا کہ مال آئے گا تو تم کیا کرو گے جب بہت زیادہ مال تم پر بہت زیادہ کسرت آ جائے گی تو تم یہ نہیں کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے تم خوش ہو گے یہ جو تمہاری باہمی محبت اب ہے یہ تب نہیں رہے گی یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کسرہ کے خزانوں کو غنیمت کے طور پر لایا گیا اور مدینہ کے اندر اور مال اتنا زیادہ تھا کہ بہت بڑا سہن تھا مسجد نبی کا اور اس میں ہزاروں لوگ اس وقت اکٹھے نماز پڑھتے تھے اس بڑے سہن میں سارے سہن کو بھر دیا گیا اتنا مال آیا اتنا مال آیا ایران سے اور اس کے اوپر چمڑے کی چادریں ڈال کر اس کو ڈھامپا گیا تو اللہ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور اس مال کے بارے میں اشارہ کر کے کہا کہ لوگوں یہ ہے وہ مال جو بھائی کو بھائی کے خلاف کرے گا جو بھائی کو بھائی سے قتل کروا دے گا یعنی اس وقت بھی انہوں نے اس کی خوفناکی جو ہے وہ بیان کی ہے کہ یہ وہ مال ہے جو لوگوں کی گھر میں آسودگی کے ساتھ ساتھ نفرت کو بھی لے کے آئے گا یہی آپ فرما رہے ہیں کہ جب مال آئے گا تو تم شکر نہیں کرو گے شکر کرنا بھول جاؤ گے تم کیا کرو گے تم دنیا ان کو حاصل کرنے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تنافس فی الدنیا تنافس فی الدنیا کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا کمپیٹیشن کمپیٹیشن کا زمانہ جی کمپیٹیشن کس بات میں دنیا حاصل کرتے ہیں بہترین نوکری حاصل کرتے ہیں آپ کے بچے جو ہیں وہ اسریز بن جائیں آپ خود جو ہیں وہ بہترین کاروبار کر رہے ہوں آپ ایک سے بڑھ کر ایک رہائش میں رہتے ہوں آپ ایک سے بڑھ کر ایک سواری آپ کے پاس ہو یہ جو تنافس فی الدنیا ہے یہ یہ خیر کی خبر نہیں ہے کمپیٹیشن دنیا میں یہ کوئی خیر کی خبر نہیں ہے ہاں کمپیٹیشن آخرت میں ہو تو وہ خیر کی خبر لے کے آتا ہے کمپیٹیشن آپ آپ اس لیے اپنے ملک کے لیے محنت کریں آپ کو کفار کے مقابلے میں آپ کو کفار کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے یہ قومی حوالے سے ٹھیک ہے لیکن آپ اپنے رشتداروں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں آپ اپنے خاندانی لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں آپ کمپیٹیشن اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس دنیا زیادہ آجائے مال زیادہ آجائے تو یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے جب مال زیادہ آئے گا تو آپ کے دل کے اندر نفرت آئے گی آپ حسد کریں گے آپ قطع تعلقی کر لیں گے اور آپ دیکھتے ہیں جیسے ہی کوئی رشتدار مالدار ہوتا ہے اس کا سٹیٹس لیول مختلف ہو جاتا ہے اس کا جو رہن سہن ہے مختلف ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے قریبی رشتداروں سے بچنا شروع کر دیتا ہے ان غریب اور کمزور رشتداروں کو وہ اپنی مجلس میں اپنی شادی بیعہ میں اپنے معاملات میں شریک نہیں کرتا اور ان کے ساتھ تعلق نبھانا دور رہا ان کے ساتھ تعلق رکھنا بھی نہیں چاہتا اور شرمندگی محسوس کرتا ہے اگر کسی وقت اسے یہ بتانا پڑے کہ یہ اس کا بھائی ہے یا اس کا یہ رشتدار ہے اور ان کا تعرف کرواتے ہوئے یہ شرمندگی محسوس کرتا ہے کیونکہ یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ اس کے برابر کے نہیں ہے اس کے سٹیٹس کے نہیں ہے اس کی حیثیت کے نہیں ہے لہٰذا ان کا تعرف کروانا اسے شرمندہ کر دے گا کسی اپنے رشتدار محنت مزدوری کرنے والے آدمی کا تو بالکل تعرف نہیں کروائے گا سبب اور وجہ کیا ہے یہ حسد کی پیدا کردہ صورتحال ہیں کہ اب وہ سمجھتا ہے کہ ان کو اپنے ساتھ نتی کرنے سے یا ان کے ساتھ اپنے تعلق کو شو کرنے کے وجہ سے مجھے توہین کا سامنا کرنا پڑے گا وہ عزت اس بات میں سمجھتا ہے کہ مال مجھے مل گیا ہے تو اس لئے مجھے عزت بھی نصیب ہو گئی ہے یہ مال آئے گا تو تم اے دوسرے کے خلاف نفرت کروگے وہ بھی نفرت کرے گا کہ تم نے اسے چھوڑ دیا اور تم بھی اسے نفرت کروگے جب یہ نفرت کروگے تو پھر سارا معاملہ یعنی اتمنان سکون چین تعلق سب چھن جائے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اونہ و ذالک یا اسی طرح کی اور بڑی بیماریاں تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے اسی لئے آپ نے فرمایا سَيُسِيبُ اُمَّتِ دَعُ الْأُمَم جب یہ کیفیت یہاں تک پہنچیں گے تو آپ نے فرمایا میری امت کو بھی پہلی امتوں کی بیماری لگ جائے گی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا دَعُ الْأُمُم یہ دعُ الْأُمم کیا ہے یہ کونسی بیماری ہے تو آپ نے فرمایا اب آپ اس کی تعریف دعُ الْأُمم کی آپ تعریف کر رہے ہیں کہ پہلی امتوں کی بیماری کیا تھی جو تمہیں انقریب لگ جائے گی سبب کیا ہے حسد آپ فرماتے ہیں الْأَشْرِ نَاشُکْرِ اب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس ایک سال کا بھی کھانا پڑا ہو تو تب بھی وہ شکر گزار نہیں ہوتا کسی شخص کے بینک بیلنس میں لاکھوں جمع ہو جائیں تب بھی وہ مطمئن نظر نہیں آتا اللہ کا شکر ادا کرتا کوئی تاجر کوئی بزنس مین اس کی کی فیکٹریاں بھی ہوں آپ اس سے پوچھ لیں وہ مطمئن نہیں ہے شکر گزار نہیں ہے بلکہ ہر وقت حالات کا شکوہ کرتا وہ نظر آئے گا الْأَشْرِ نَاشُکْرِ وَالْبَطْرِ سَرْكَشِی پہ اترے گا تکبر کرے گا وَالْتَقَاسُر زیادہ اور زیادہ جمع کرنے کا خواہش مند ہوگا وَالْتَنَافِسْفِ الدُنیا دنیا کا ہی مقابلہ کرے گا نیکیوں میں مقابلہ نہیں کرے گا صرف مال بنانے کی کوشش میں لگا ہوگا وَالْتَبَاقُز نَفْرَتْ آئے گی حَسَدْ آئے گا وَالْتَحَاسُدْ حَسَدْ آئے گا حَتَّى يَقُونَ الْبَغِيُ جب یہ سارا کچھ اکٹھا ہو کر آ جائے گا پھر کیا ہوگا ظلم کی نوبت آ جائے گا یعنی لوگ ایک دوسرے پر ظلم کریں گے لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کریں گے لوگ دوسرے کا مال کھائیں گے چھینیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین اکرام آج کے یہ حالات اسی طرح کے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بنیاد کیا ہے حسد بنیاد ہے جو نفرت بنیاد ہے تکبر بنیاد ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے مزید انشاءاللہ اس حوالے سے گزارشات آپ کے سامنے کل پیش کریں گے تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ